اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کی زیانت کو عزمانے کے لئے کوئی سوالات پوچھے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں آپ اپنا جواب کومنٹس میں دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے جواب ہے گیارہ بار سوال نمبر دو قرآن مجید میں توریت کتاب کا ذکر کتنی بار آیا ہے جی تو اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ بار سوال نمبر تین قرآن مجید میں انجیل کتاب کا ذکر کتنی بار آیا ہے صحیح جواب ہے قرآن مجید میں انجیل کتاب کا ذکر بارہ بار آیا ہے سوال نمبر چار قرآن مجید میں زبور کتاب کا ذکر کتنی بار آیا ہے جی صحیح جواب ہے تین بار سوال نمبر پانچ قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا ذکر کتنی بار آیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے چونتیس بار سوال نمبر چھے قرآن مجید میں زمین الارض کا ذکر کتنی بار آیا ہے اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید میں زمین الارض کا ذکر 453 بار آیا ہے سوال نمبر سات قرآن مجید میں آسمان کا ذکر کتنی بار آیا ہے صحیح جواب ہے قرآن مجید میں آسمان کا ذکر 123 بار آیا ہے سوال نمبر آٹھ قرآن مجید میں والدین کا ذکر کتنی بار آیا ہے صحیح جواب ہے چوبیس بار سوال نمبر نو قرآن مجید کا دل کس صورت کو کہتے ہیں جی تو صورت یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے سوال نمبر دس صورت یونس کے مطابق اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کتنے دن میں بنایا ہے صحیح جواب ہے چھے دن میں زمین اور آسمان کو بنایا گیا موسیقی 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 موسیقی